اس دنیا میں جتنی بھی شے موجود ہیں مثلا انسان، حیوان یا جنات سب کو ایک دن فنا ہو جانا ہے کیونکہ نظامِ قدرت میں موت زندگی کی اہم حقیقت ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری دنیا ہر جاندار کے لیے ایک خطرناک جگہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کہاں واقع ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جگہ کی سیر کراتے ہیں جو اس دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے لیکن دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کی سیر پر آپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ کیا لے جانا چاہیں گے ہتیار، بندوق، تیز دوڑنے والی گاڑی جو خطرے کو محسوس کرنے پر بھاگنے کے کام آئے ان سب چیزوں کو لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہاں یہ کچھ کام نہیں آنے والا تو یہ ہے ایک بیسمنٹ جو یوکرین کی قصدے پرپیات میں واقع ہے اور ایک مشہور نیوکلئر پاور پلانٹ چرنوبل کے قریب ہے چونتیس سال پہلے انیس سو چھاسی میں چرنوبل پاور پلانٹ میں وہ حادثہ پیش آیا جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا تھا روٹین نائٹ ٹیسٹ کے دوران رییکٹر نمبر فور میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی جس کے باعث نیوکلئر پور کا ٹیمپریچر تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا اس بڑھتے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں خرابی مزید بڑھ گئی جس کے باعث رییکٹر میں دو دھماکے سنے گئے ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ گیا کہ تباہ شدہ رییکٹر کے پیہ میں موجود نیوکلئر فیول پگل گئی اور نیوکلئر رییکٹر کی سٹیل بیس اور کانکریٹ وال کو پگلاتی ہوئی رییکٹر کی بیسمنٹ تک پہنچ گئی بیسمنٹ تک پہنچنے والے مکسٹر میں نیوکلئر فیول کنٹرول روڈز مٹی شیشہ اور کانکریٹ شامل ہو گیا اور ایسی شکل بن گئی جو دیکھنے میں ہاتھی کے پیر کی طرح دکھائی دیتی تھی اس لیے اسے ایلیفنٹس فوٹ کا نام دیا گیا رییکٹر کی سطح پر سوویت یونین سیویل انجینئرنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ بنانے میں مصروف ہو گئی تاکہ نیوکلئر ریڈییشنز کو پھیلنے سے رکا جا سکے پانچ لاکھ مزدوروں کو سرکوفیگس بنانے کے لیے اکھٹا کیا گیا سرکوفیگس کانکریٹ اور سٹیل سے بنا مضبوط کلا تھا جس کو رییکٹر کے اوپر بنایا گیا تھا اس سرکوفیگس کے اندر آج تک دو سو ٹن تابکاری ریڈیو ایکٹف کوریم چالیس ٹن تابکاری دھول اور سولہ ٹن یورینیم اور پلوٹونیم دفن ہے اس سرکوفیگس کے اندر آپ صرف چند منٹ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں سرکوفیگس کے اوپر مزید سٹیل اور کانکریٹ کی تہے بچھائی جا چکی ہیں لیکن 1986 میں اس کے اوپر کوئی حفاظتی تیم موجود نہیں تھی سائنسدانوں کو چرنوبل کے کھنڈرات میں یہ جاننے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ کہیں نیوکلئر فیول تو موجود نہیں جو مزید دھماکوں کا باعث ہو سکتی ہے اور چھ مہینے کی جانچ کے بعد تہیکیقاتی ٹیم کو بہت زیادہ ریڈیو ایکٹف ماس کے کچھ سگنلز ملے جو بیسمنٹ سے آ رہے تھے ریمورٹ کنٹرول کیمرہ کی مدد سے ٹیم نے اس ایلیفنٹس فٹ کی پہلی تصویر لی جو صرف دو میٹر تک پھیلا ہوا تھا پر اس کا وزن سو ٹن کے برابر تھا اور یہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر آپ اس بیسمنٹ میں پہنچ جاتے تو تیس سیکنڈ رکنے پر آپ مدھوش ہو جاتے اور یہ کیفیت دو ہفتے تک چلتی اور اگر دو منٹ رک جاتے تو آپ کے باڈی سیلز سوچ جاتے اور اگر چار منٹ رک جاتے تو شدید بخار میں مقتلہ ہو جاتے جو مہینوں تک رہتا اور اگر پانچ منٹ رک جاتے تو آپ کی موت یقینی تھی لیکن ان سب حقائق کے باوجود اس بیسمنٹ کی کئی تصاوی موجود ہے جس میں آپ لوگوں کو اس ایلیفنٹس فٹ کے برابر میں کھڑا دیکھ سکتے ہیں یہ جو تصویر میں آپ کو انسان غائب ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ کوئی کیمرہ ایفیکٹ نہیں ہے یہ شدید ریڈیشنز کے باعث ہوا ہے جس نے کیمرے کی فلم کو ایفیکٹ کیا ہے اور کوئی آج تک یہ نہیں جانتا کہ اس ورکر اور اس کی تصویر بنانے والے فوٹوگریفر کے ساتھ کیا ہوا لیکن جو میں نے آپ کو ایلیفنٹس فٹ کی تابکاری شدت کی ٹائم لائن دی تھی وہ 1986 کی تھی اب اس کی شدت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل کمی آ رہی ہے 1996 کی ایک سٹڈی کے مطابق پانچ منٹ ایلیفنٹس فٹ کو فیس کرنے سے آپ کو صرف ریڈیشن سکنیس ہوگی جبکہ ایک گھنٹے تک اس بیسمنٹ میں رہنا موت کا سبب بن سکتا ہے لیکن یہ ایلیفنٹس فٹ آج بھی شدید گرم ہے اور کانکریٹ فلور کو مزید پگلاتا جا رہا ہے اور اگر یہ مسلسل زمین کو پگلاتا رہے اور زیر زمین پانی تک پہنچ جائے تو یہ 1986 کی طرز کے دھماکے کا سبب بن سکتا ہے اور زیر زمین پانی کو بھی ناقابل استعمال بنا سکتا ہے تو دوستو ایلیفنٹس فٹ اس اندھیری بیسمنٹ میں صدیوں تک موجود رہے گا جس کو ایک بڑے قلعے سرگو فیگس میں بن کیا گیا ہے جس میں اگلے ایک لاکھ سال تک ریڈیشنز موجود رہیں گے تو اگر آپ دنیا کی خطرناک ترین جگہوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بیسمنٹ اس لسٹ میں یقیناً ٹاپ پہ ہوگی اگر آپ کی لسٹ میں اس سے بھی زیادہ کوئی خطرناک جگہ موجود ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں اور کانٹینٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں اردو جینئس